میرے ہندو بھائیوں بہنوں کو سادر پرنام آج بتائیں گے آپ کو کہ دارنات جوترلنگ کی قطعہ کے بارے میں بھگوان وشنو کے دو افتار نر اور نارائن پرتی دن بھگوان شیو کی تپسیہ کرتے تھے ان کی پراتنہ پر شیو بھگوان روزانہ ان کے بنائی شیولنگ میں آتے تھے ایسا کافی وقت ہونے کے بعد بھگوان شیو نے ان دونوں کو درشن دیے اور وردان مانگنے کو کہا نر اور نارائن نے سارے سنسار کے ادھار کے لیے شیو بھگوان سے پراتنہ کی کہ وہیں کہ دارنات مندر میں بھگوان شیو ستھاپت ہوئے ان کے درشن ماتر سے بھگتوں کی سبھی اچھائیں پون ہوتی ہیں جو وقتی ایک انگوٹی یا کنگن کا دان کہ دارنات میں کرتا ہے وہ شیو بھگوان کا پریے بنا رہتا ہے تتھا اس کے سبھی پاپوں کا ناش ہوتا ہے جو لوگ کہ دارنات یاترہ میں مردیو کو پراتھ ہوتے ہیں ان کو سیدھا موکش کی پراتھی ہوتی ہے تتھا پونر جنم سے چھٹکارہ ملتا ہے شد من تتھا سچی شردہ سے بھگوان کے دارنات کی پوجا کر کے تتھا وہاں کا جل پی کر بھگتوں کے بھگتوں کو پونر جنم سے چھٹکارہ ملتا ہے دوستو میں آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اوشے ہی پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بھیما شنکر جوتر لنگ کے بارے میں ہر ہر مہادے